سابق چیف جرج رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کے اس کی سماعت اٹورنی جنرل کی رانا شمیم اور دیگر پر فرض جرم آیت کرنے کی استدا کی گئے رانا شمیم بیان حلفی لکھنے والے ہیں ان پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے اٹورنی جنرل نے کہا رانا شمیم اس کیس میں توہین عدالت کے مرتقب ہوئے حیرت انگیز طور پر اس بات کی کوئی تردید بھی نہیں آئی عدالت کا بیان حلفی کیس میں تمام ملزمان پر فرض جرم آیت کرنے کا فیصلہ بیان حلفی کیس سات جنرل کو فرض جرم آیت کی جائے گی اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اترونیلہ کی سربراہی میں گلگت بلتستان کے سابق چیف جرج رانا شمیم کے بیان حلفی سے مطالق کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے آغاز پر رانا شمیم کا اصل بیان حلفی سربرمن لفافے میں پیش کیا گیا چیف جسٹس نے رانا شمیم کو اصل بیان حلفی اوپن کرنے کے حداق کی جس کے بعد نفافہ رانا شمیم کے حوالے کیا گیا رانا شمیم نے عدالت میں کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں یہ میرا ہی بیان حلفی ہے چیف جسٹس اترونیلہ نے کہا کہ یہ ایک بیانیاں کیا گیا ہے کہ یہ عدالت کمپرو مائز نہیں ہے یہ معاملہ صرف سابق چیز جسٹس سابق نسار سے متعلق نہیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے جس کے نتائج ہیں اس لئے کورٹ نے اتنے عدالتی معاملین بھی مقرر کیے ہیں یہ آپ ثابت کر دیں کہ واقعی کورٹ کمپرو مائز ہے اٹرونی جنرل خالی جاوید نے کہا کہ رانا شمیم اس کیس میں توہین عدالت کی مرتقب ہوئے بیان حلفی کیس کے تمام ملزمات پر فرد جرم آئیت کی جائے عدالت نے توہین عدالت کیس میں اس تاج جنوری کو فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا اسلامباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے بیان حلفی کیس میں پیشی آپ نے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بیان حلفی بنایا صحافی کا سوال بیان حلفی ریکارڈ کراتے وقت اکیلا تھا رانا شمیم نے کہا یہ بات تو انہی سے پوچھیں جو ایسا کہہ رہے ہیں سابق چیس جج گلگت پلز حصہ رانا شمیم نے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ علف نامہ دیا اس میں کتنی شداقت ہے آپ کو اس پر کومنٹ کریں گے آپ نے اکیلے یہ علف نامہ دیا تھا بیلکل